موسیقی 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 ہسٹاریکل میں پیش ہے آٹھ سو پچاس قبل مسیح کا زمانہ پشلی قسط میں آپ نے آٹھ سو پچاس قبل مسیح کے حضرت ایلیہ یا حضرت ایلیاس سالیہ اسلام کی حالات زندگی کے بارے میں سنا اب ہم آٹھ سو پچاس قبل مسیح کے عمر کے متعلق تفصیلات پیش کر رہے ہیں موسیقی 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 ہومر قدیم یونانی عدب میں وہی مقام رکھتا ہے جو انگریزی عدب میں شیکسپیئر کا ہے اگرچہ ابھی تک شیکسپیئر کے فنپاروں کی طرح ہی ہومر کی بھی دونوں رجمیاں شاہکار نظمیں بھی اس کی تسلیم نہیں کی جاتی لیکن پھر بھی قدیم زمانے کا کوئی شاعر اس کی ہمسری کا دعویٰ کرتا ہوا نظر نہیں آتا اسی وجہ سے قدیم یونان کے یہ دونوں عظیم رجمیے ایلیٹ اور اوڈیسی ہومر سے منصوب کیے جاتے ہیں ہومر کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں نہ اس کی پیدائش کا زمان نہ معلوم ہے نہ اس کی وفات کے بارے میں ٹھیک طور پر کچھ پتا چلتا ہے وہ ایشیای نسل سے تعلق رکھتا تھا اور شاید پیدائشی طور پر اندہ تھا اگر ہم صدیوں سے قائم اس مفروضے کو تسلیم کر لیں کہ ان رجمیوں کو ترتیب دینے والا حمر ہی تھا تو اسے دنیا قدیم کی سب سے متاثر کل شخصیت اور سب سے بڑا مصنف بھی تسلیم کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے یہی شہکار پورے کلاسی کی اہد میں یونانی ثقافت اور تعلیم کی بنیاد فرام کرتے نظر آتے ہیں بلکہ رومی سلطنت کے قیام اور عیسائیت کے پھیلاؤں تک پوری انسانیت کی تعلیم کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت بھی رکھتے ہیں بلواستہ طور پر ان رزمیوں کا اثر پہلی صدی اسوی کے جوڑمی شاعر ورجل کی نظم اینیڈ میں بالکل واضح ہے جبکہ بلواستہ طور پر ان شہکار کا احیاء آٹھویں صدی اسوی کی بازن تینی ثقافت میں نمائی نظر آتا ہے پندرمی صدی اسوی میں جب قسطنطنیہ پر عثمانی ترکو کا قبضہ ہوا تو یونانی علوم کے عالم اطالیہ اور دیگر یعفی میں مالک کی طرف حجرت کر گئے ان کے ساتھ یہ دونے رزمیے بھی یورپ پہنچیں اور وہاں دور احیاء علوم کے آغاز کا باعث بنیں یورپ کے دور احیاء میں علوم یا رینہ ساند کی ثقافت پر حمر کے رزمیوں کی چھاپ نمائی ہے یورپ کے کلاسیکی اہد میں رزمیوں کے بے شمار تراجم کیا گئے جنگ کی وجہ سے یہ اس اہد کی اہم ترین نظمیں قرار پائیں ایلیڈ میں حمر نے ٹرائے کی جنگ کے آخری سال کے واقعات بیان کیے ہیں جنگ ٹرائے یونان کی دیگر ریاستوں کے اتحاد اور ٹرائے کی ریاست کے درمیان لڑی گئی تھی افسانوی روایات کے مطابق یہ جنگ دس سال جاری رہی تھی اس جنگ کا مہر ایک خوبصورت ہیلن تھی جو ایلیڈ کے مطابق سپارٹا کے بادشاہ مینی لاؤز کی بیوی تھی ہیلن کو ٹرائے کے بادشاہ پریام کا بیٹا پیرس ارواہ کر لیتا ہے سپارٹا کے بادشاہ کا بھائی اگامینا یونانی بہادروں کا ایک لشکر لے کر ہیلن کی بازیابی کے لیے ٹرائے پر حملہ آور ہوتا ہے چوبیس کتابوں یا بواب میں منقسم ایلیڈ کی کہانی جنگ ٹرائے کے چوبیس دنوں کے گرد گنتی ہے دوران جنگ اگامینا اور ایک بہادر اخلیس کے درمیان ایک جگڑا اٹھ کھڑا ہوتا ہے اخلیس جو ایک عظیم جنگجو ہے محسوس کرتا ہے کہ یونانیوں کے لیے اس کی جنگی خدمات کا مناسب صلاح نہیں ملا دوسری طرف اگامینا کی سوچ یہ ہے کہ اخلیس اس کا احترام بحثیت سپاہ سلار نہیں کرتا باہمی رنجش کے بعد اخلیس جنگ سے انکار کر کے اپنے خیمے میں واپس چلا جاتا ہے اور جنگ اخلیس کے بغیر بھی جاری رہتی ہے لیکن اخلیس کے بغیر یونانیوں کو ہیکٹر جو ٹرائے کے باشا پریام کا سپاہ سلار بیٹا تھا پسپا کر دیتا ہے یونانیوں کی پسپائی پر اخلیس کا ایک قریبی دوست بیٹروکلس اخلیس کی ذرہ پہن کر لڑنے کے لیے جاتا ہے اسے ہیکٹر جنگ کے دران قتل کر دیتا ہے اپنے دوست کی موت پر اخلیس اس کے انتقام کے لیے ایک بار پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور انتقاما ہیکٹر کو ٹرائے کے باہر قتل کر دیتا ہے ایلیڈ کی کہانی ہیکٹر کی تدفینی رسومات کے ساتھ ہی انتقام کو پہنچتی ہے تقریباً تین ہزار سال سے ایلیڈ کو بہادری عظم اور جنگ میں رونما ہونے والے علمیوں کی داستان کے طور پر بڑی تیلچسپی سے پڑا جا رہا ہے یہ نظم ہمیں تین ہزار سال پہلے کے ٹرائے کی معاشرتی زندگی کے بارے میں بتاتی ہے آٹھ سو پچاس سے آٹھ سو قبل مسیح کے ساتھ ساتھ اس کا سال تصنیف ساتھ سو قبل مسیح بھی بتایا جاتا ہے ہمر کا دوسرا شہکار اوڈیسی ہے جو ایلیڈ کی طرح چوبیس ابواب پر مشتمل ہے یہ رزمیاں اس کے مرکزی کردار اوڈیسس کی جنگ ٹرائے سے واپسی کا فسانہ ہے اوڈیسس یونانی ریاست اتھیکہ کا حکمران وفا شہر بیوی پینیلوپی کا شوہر ہٹلے میکس کا باپ ہے جنگ ٹرائے میں وہ اپنے جنگی چالوں اور دور اندیشی کی وجہ سے ایک مشہور رہنما تھا بعد ازان جنگ سے وطن واپسی پر وہ دس سال کے لیے جزیرہ در جزیرہ بٹکتا پھرتا ہے اس کی یہی عوارہ گردی اور اپنی سلطنت کی بعض زیافت ہی اوڈیسی کا موضوع ہے اوڈیسی کا آغاز جزیرہ اوجائجیہ سے ہوتا ہے جہاں اوڈیسی سمندری دیوی کالپسو کی قیادمی ہے کوہی علمپس پر دیوتاؤں کی کونسلت میں زیوست دیوتا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اوڈیسی کی رہائی کا وقت آگیا ہے اسے اب اپنی بیوی پینیلوپی اور ریاست اتھیکہ کی طرف واپس لوٹنا چاہیے دوسرے منظر میں جو اوڈیسی کے محل واقعہ اتھیکہ کا ہے چند امرہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پینیلوپی اوڈیسی کو مردہ سمجھ کر ان میں سے کسی ایک سے شادی کرے تاکہ اتھیکہ کو نیا واشامی اثر آسکے اوڈیسی کا بیٹا ٹیلی میکس جو اب جوان ہو چلا ہے امرہ کے اس مطالبے بر ناراض ہو جاتا ہے اوڈیسی کی محافظ دیوی اتھینہ ایک مشیر کے بھیس میں اسے مشورہ دیتی ہے کہ اسے اپنے باپ کی تلاش میں سفر پر نکلنا چاہیے تیلی میکس اپنے باپ کی تلاش میں بحری سفر پر نکلتا ہے کہانی کا اگلا موڈ اوڈیسی کے انڈوینچرز کی طرح مڑتا ہے دیوتا ہرمیس اسے کلپسوں کی کیسے رہا کراتا ہے اوڈیسی اس جزیرے سے ایک تختے پر تارتا ہوا نکلتا ہے راہ میں سمندری دیوتا پوسیڈن اس تختے کو غرق کر دیتا ہے تختے کی غرقابی کے بعد اوڈیسی جزیرہ ایفیشیان پر پناہ لیتا ہے جہاں اسے وہاں کی شہزادی نوزی کا دریافت کر کے اپنے باپ کے دربار میں لے جاتی ہے شاہ ایفیشیان کے دربار میں اوڈیسیز پہلی مرتبہ ٹرائے کی جنگ کے بعد کے باقیہ سناتا ہے اوڈیسیز بتاتا ہے کہ جنگ کے اختتام پر وہ اور اس کے ساتھی ایک ایسے جزیرے پر پہنچ گئے تھے جہاں ایسے لوگ آباد تھے جو بے خبری اور خابیدگی کی زندگی بسر کرتے تھے ان کی یہ حالت کمول کے پھل کھانے سے ہوتی تھی اوڈیسیز کے کچھ شرطی بھی یہ پھل کھا کر غافل ہو جاتے ہیں لیکن اوڈیسیز انہیں زبردستی اپنے ساتھ لے چلتا ہے اس جزیرے سے نکلنے کے بعد وہ اور اس کے ساتھی ایک اور جزیرے پر پہنچے اس جزیرے پر انہیں پولی فمس ایک آنکھ والا دیب سائیکلوگ گرفتار کر لیتا ہے وہ اس جزیرے سے باگ نکلتے ہیں اس کے بعد ان کا گزر جادوگرنی سرسی کے جزیرے پر ہوتا ہے وہ اوڈیسیز کے ساتھیوں کو اپنے جادو سے سوروں میں بدل دیتی ہے اور اوڈیسیز کو اپنا عاشق منا لیتی ہے وہ اوڈیسیز کو بتاتی ہے کہ اس کو وطن واپس جانے کے لیے انڈر ورلڈز سے گزرنا ہوگا انڈر ورلڈز یا عالمی اسفل پہنچنے پر اوڈیسیز کی ملاقات اس کی ماں کی روح اور ان بہادروں کی ارواح سے ہوتی ہے جو جنگر ٹرائب میں مارے گئے تھے عالمی اسفل کا پی امبر ٹریسیز اسے وطن واپسی کی راہ دکھاتا ہے اور ساتھ اسے خبردار کرتا ہے کہ راہ میں ان کا گزر ایک ایسے سمندر سے ہوگا جہاں سائرن نامی عورت پرندوں کی شکل میں ملاہوں کو اپنے میٹھے گیتوں سے بہلا کر اور ایک جادوائی جزیرے پر موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے وہاں سے گزرتے ہوئے اوڈیسیز نے اپنے ساتھیوں کے کانوں میں کوئی چیز ٹھونچ دی تاکہ وہ ان پرندوں کا گیت نہ سن سکیں جبکہ خود کو اس نے جہاز کے مسطول سے باندھ لیا تاکہ ان کے گیت سے محفوظ رہتے ہوئے سماعت کر سکے آخر سب خطروں سے بچ نکلنے کے بعد جب اوڈیسیز کا جہاز اتھیکہ پہنچنے ہی والا تھا کہ اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے جزیرہ تھرنیکیہ بھر سورج کے مقدس مویشیوں کو چھرا کر کھا لیا سزا کے طور پر ایک تفاہم نے ان کے جہاز کو غرقاب کر دیا اپنے جہاز اور ساتھیوں کے ڈوب جانے کے بعد اوڈیسیز کلپسوں کے جزیرے پر پہنچ گیا جہاں اسے کلپسوں نے قید کر لیا بارہ ہزار سے کچھ زائد مصروں پر مشتمل اوڈیسی کا رنگ جدہ گانہ ہے ایلیڈ کی ظاہری حییت ایسی ہے جیسے بڑے بڑے ٹھوس کندے تراش کر پہلو و پہلو دھیر کر دیا گئے ہوں جبکہ اوڈیسی کے تانے بانے پر جسے بڑی ہمر مندی سے بنایا گیا ہے کسی بہتے ہوئے پانی کا گماہ ہوتا ہے اور نظم کا مزاج بہتے پانیوں کی ہر موج کی طرح باہم مربوط ہے بیانیہ کا موڈ اپنے اندر سمندر کی جھلک رکھتا ہے پلٹ چمکارے کی ٹکنیک سے کام لے کر ہر بیانیہ میں ایک اور بیانیہ رکھا گیا ہے یہ ہمر کی اچھوتی اختراح ہے کہتے ہیں کہ ایلیڈ اور ایڈیسی ہمیشہ سکندر عظم کے سرانے رکھی رہتی تھی خود سکندر کی سوانے سے پتا چلتا ہے کہ جہاں تک بن پڑا اس نے خلیص کا اتباہ کرنا چاہاں مغربی عدب کے ان پہلے شاہکاروں کی حظمت آج بھی مسلم ہے جو رزمیے بھی بعد کی تنسانی تاریخ میں لکھے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کی گرد کو نہ پہنچ سکا چونکہ عدب کی تاریخ میں ارتقاء یا ترقی نام کی کوئی چیز نہیں اس لیے اس بات میں بھی کوئی تعجب نہیں کہ ہمر جو عدب کی عالمی تاریخ میں پہلا شاعر مانا جاتا ہے اسے عدبی تاریخ کا سب سے پہلا بڑا شاعر بھی تسلیم کر لیا جائے مگر تاریخ کے سب سے پہلے اس شاعر کی ذات آج بھی معمہ ہے کہ کیا اتنی خوبصورت اور مربوط شاعری کرنے والا شاعر حقیقی تھا یا افسانوی کیونکہ خود قدیم جنانیوں کی نظر میں بھی اس کی شخصیت بہت ہی پراچن اور سایہ آسا تھی یہ بات بھی عجیب ہے کہ آج تین ہزار سال بعد بھی مشہور و معروف رہنے والے آف امر کا نام قدیم جنانیوں کو نامانوس ہونے کے سبت بلجن میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس کے نام کا مطلب ارمانی بتانے سے کاثر رہتے تھے موسیقی 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 موسیقی